دیکھے اللہ کی گویا کہ عبادت کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ سکر کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے ہم نے تو علی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے لیے بھی حضور نوازش فرما گئے ہیں حضور نے فرمایا کہ چہرہ نہیں دیکھا نظر کا شرس نہیں ملا تو از ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کی بات کریں علی کا ذکر کریں علی کی باتیں سنائیں اللہ آپ کو عبادت کا عجر عطا فرمائے گا ہم خوش نصیبیں کے علی والے ہیں سبحان اللہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا محبت سے کہ یہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا زمین بولی سمن بولا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے یہ حدیث احادیث میں آیا ہے اس سے بھی بڑھ کر علی کی شاہد تو بڑھ کر ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے کوئی بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے مکہ مکرم آ جائے مسجد الحرام میں بیٹھا ہے مسجد الحرام میں سہن مدام میں بیٹھا ہوا ہے تلاوت نہیں کر رہا ذکر نہیں کر رہا اور آدھ و وضائف نہیں کر رہا اس کالے کپڑے پینے ہوئے کعبے کو دیکھتا رہے تو اسے دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے کعبے کا دیکھنا ہمارے شرم میں بھی اللہ مقدر فرمائے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضور نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن مجید کو پڑھنا تو دور کی بات ہے اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اٹھ کر قرآن مجید کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے اور آگ پلٹتا رہے ورک 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 دیکھتا رہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ہم معاف فرما دیتا ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں قرآن مجید نے فرمایا کہ صبح کی تلاوت بڑی شان والی ہے صبح کے بعد تلاوت کیا کریں بجر نماز بڑھ کر ایک رکوع ایک صفحہ اللہ نے طاقت دیئے تو پورا سی پارہ پڑھیں دو سی پارہ پڑھیں لیکن کم از کم ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کریں وہ سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی رحمتوں کے لپیٹ میں بزار دے گا جس دن کی ابتداء اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت سے ہوئی ہو میرے بھائی قرآن مجید کی برکتیں عجیب ہیں قرآن کے الفاظ میں عجیب تاثیر ہیں قرآن دلوں میں نور پیدا کرتا ہے آنکھوں میں تمہارے آنکھوں میں حجابات اُڑ جاتے ہیں اللہ کی محبت نصیب کرتا ہے معرفت نصیب کرتا ہے قرآن مجید حضور کی اتعاد کی طرف لے کر جاتا ہے حضور کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے جو قرآن سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے حضور کی دربار میں پہنچنے کے دروازے پردے جہاں پہدا دیتا ہے کھول جو قرآن مجید کی تلاوت عام کرتا ہے قرآن پڑھا کریں صرف قرآن کو دیکھنا بھی باگت تھی ایک بندہ تھا نابین تھا آنکھوں سے دیکھنے ہی تھا آنکھوں میں نور نہیں تھا لیکن اس کی ایک عادت تھی وہ صبح صویرے اٹھتا شام ہوتی پھر اٹھتا قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر اس کو ہاتھ لگاتا سینے سے لگاتا اور آگ پلٹتا رہتا صفحات کو پلٹتے پلٹتے اس کی شام گزرتی رات گزرتی اس کا عمل یہی تھا اور کوئی عبادت نہیں تھی بس قرآن مجید کو سینے سے لگاتا پڑنا نہیں آتا دکھائی تو بسے ہی نہیں دیتا وہ مر گیا وفات پا گیا قبر میں پہنچ گیا ایک بندے نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جنت کے نامات سے کیسے نواز آئے اس نے کہا کہ میری محبت قرآن مجید سے تھی ابھی بڑھا نہیں تھا صرف قرآن مجید کو بہت لگاتا تھا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دے رہا آآ app موسیقی